میرا نام فاروق آمد ہے میں بھی اسی ٹریڈ سے وابستہ ہوں اور میں ایک ڈسٹریبیٹر ہوں یہ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ ریٹس کیوں ریوائز ہو رہی ہیں سب سے مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی دوائیہ آتی ہے وہ باہر سے ہی آتی ہے ہمارے یہاں کشمیر میں اس کا کوئی منفیشن پلانٹ نہیں ہے کہ اگر ہمیں باہر سے سالٹ مل جاتا تو کم سے کم ریٹس تو ٹھیک رہتی لیکن جو باہر سے ہمیں میڈیسن بن کے آتا ہے اس کی ریٹیں اس لیے ریوائز ہو رہی ہیں کیونکہ ایک تو سالٹ جو آتا ہے باہر سے ایکسپورٹ جو ہو رہا ہے انڈیا کے لیے اس میں ریٹس چڑ گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک ریزن وہ بھی ہے کہ ریٹس بڑھ رہے ہیں یہ ہم سچ مان رہے ہیں یہ تو صحیح بات ہے کہ جو قریب عوام ہے جو لو طبقے سے وابستہ ہے کہ جو یتنا ایفورٹ نہیں کر پاتے ہیں جن کے لیے یہ ہر دن ممکن ہو کہ وہ مہنگی دوائیاں خرید سکیں اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے بھی گزارج کرتے ہیں اور سینٹر گورنمنٹ سے بھی گزارج کرتے ہیں کم سے کم اس کی ریٹس جو ہیں وہ کم سے کم ریزنیبل رہنی چاہیے تاکہ جو گریب طبقہ ہے جو یہ ایفورٹ نہیں کر پا رہا ہو کہ اس میں جو میڈیسنز آ رہے ہیں لائف سینگ ڈرگز جو اس میں ہیں ان کی ریٹیں بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے اس پہ کم سے کم گورنمنٹ کو دیان دینا پڑے کہ اس کی ریٹیں بہت کم رہیں یہ تو مسئلہ سب سے مسئلہ یہی ہے کہ باہر سے جو میڈیس یہ راو میٹیل آتا ہے اس کا ریٹس جو چڑ گیا اب انڈیا میں بھی نیچلی اس کو ریٹس چڑیں گے لیکن پھر بھی اتنی نہیں چڑنی چاہیے کہ جتنی چڑ رہی ہے کم سے کم ان ڈرگز پہ جو روز ایک پیشنٹ کو لینی پڑتی ہے انسلین کے لیے ہے ہارٹس کے لیے ہے ڈائیپیٹس کے لیے ہے انٹی ڈپریشن کے لیے ہے یہ ریٹس کم سے کم ان کے جو دام ہیں ان کو مناسب ریٹس پہ ملنے چاہیے ریاست کے وادی کے موجودہ حالات میں جہاں لوگ ذہنی کوفت کے شکار ہوئے ہیں وہی پر اس میں ایک اور اضافہ ہوا ہے کہ جتنے بھی یہاں کے میڈکوز ہیں انہوں نے میڈیسن کی ریٹ اس حد تک بڑھائی ہے کہ عام لوگوں کے دس رس سے یہ باہر ہے اس پہ جو یہاں کی موجودہ سرکار ہے وہ کوئی بھی کارگر کاروائی عمل میں نہیں لا رہی ہے جس سے گریب طبقہ کافی حظیمت کا شکار ہو رہا ہے اور وہ دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں نامسائد حالات کی وجہ سے جہاں کافی تعداد میں لوگ امراض میں شامل ہوئے ہیں تاہم اس امراض سے لا تعلقیہ اس امراض سے شفایابی کے لیے میڈیسن کا سہرہ لیا جا رہا ہے تاہم جو امراض میں جو میڈکوز نے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا ہے اس نے ریاست کی حالت کو اجیرن بنا دیا ہے بالکل جو میرا چھوڑا بھائی ہے وہ ڈائلیس پیشنٹ ہے تو ہم پانچ شے مہینوں سے میڈیسن لے رہے ہیں جو بھی میڈیسن ہمیں ڈاوٹرز نے پرسکرائب کی ہے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پانچ شے مہینوں سے ریڈ بڑھ رہی ہے جو ریڈ پہلے ہم پہلے لے رہے تھے انشالی وہ کچھ پانچ شے مہینوں کی ریڈ بڑھ رہی ہے اور ہمارے لیے کافی مشکلات ہمارے لیں بلکہ پوری جو بھی سماج کی جو بھی غریب لوگیں ان کے لیے کافی مشکلات ہو رہی ہے جی سر میڈیسن میں تو ریڈ بڑھ چڑھ گئی ہے پانچ شے مہینے سے ریڈ بڑھتی جاتی ہے کم نہیں ہوتی ہے تو یہ اپیل کرتے ہیں گورنمٹ سے کہ ان کو ریڈ کم کرنی بڑھیں گی جو لائف سیم ڈرگ ہے ان میں ریڈ کم کرو تو اور نیفرالجی پیشنٹ وہ سفر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پھر لاشٹ میں دوائی چھوڑیں گے پھر مریں گی جب ان کو پاس پینسہ ہی نہیں ہو وہ کیا کر سکتے ہیں یہ تو گورنمٹ کو سوچنا پڑے گا جس کے ان کو لائف سیم ڈرگ ہوتے ہیں شگر ہوتے ہیں بی پی والے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو تو تو ان کے لئے تو گورنمٹ کو سوچنا پڑے گا اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ ریڈ چڑھا رہے ہیں جو گریب ہو وہ افیرڈ نہیں کر سکتا تو یہ ہم کہہ رہے ہیں گورنمٹ سے اپل کریں گے اپل کرتے ہیں کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ریڈ کم کرو